کہا اس دن تک کے لیے ہے کیوں جلدی مچاتے ہو کوئی عید کا چاند ہے جو تم چاہتے ہو کہ انتیس کو نظر آ جائے تیس تیس کو کیوں نظر آئے ارے ہو تو تمہاری موت کا دن ہے اس کے لیے جلدی مچا رہے ہو وہ یوم الفصل ہے وَمَا دَرَاكَ مَا یوم الفصل یعنی کون بتائے کہ یوم الفصل کیا ہوگا اس دن کیا ہوگا اس یوم الفصل کو وَیْلُنْ يَوْمَ اِذِلْ لِلْمُقَذِّبِينَ جو لوگ دین کے ایسے واضح حقائق کو جھٹلاتے ہیں میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا تھا انکار کرنا اور چیز ہے کفر ہے وہ مانتا ہی نہیں ایک شخص دوسرا شخص یہ ہے کہ زبان سے یہ مان رہا ہے کہہ رہا ہے مسلمانوں قرآن پہ بھی ایمان ہے خدا پہ بھی ایمان ہے عشر نشر پہ بھی ایمان ہے سب ٹھیک ہے سب اور اس کے بعد عملا انفرادی طور پر اجتماعی طور پر ایسا نظام قائم کرتا ہے جو اس کے برعکس ہوتا ہے وہ قرآن کہتا ہے یہ اپنے دعوے کو جھٹلاتا ہے کیا لفظ ایسا اپنے دعوے کو جھٹلاتا ہے یہ ان کا ذکر آرہا ہے اس دن پھر وہ تباہی کا دن آ جائے گا ان کے لئے جو یوں اپنے دعوے کو جھٹلاتے رہے ان سے پوچھو عَلَمْ نُحْلِقِ الْاَوَّلِينَ سُمَّا نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ کیا تاریخ انہیں یہ نہیں بتا رہی کہ جو پہلی قومیں آئیں ان کو تباہ کیا اس کے بعد ایک قوم آئی اسے وارن کیا انظار کیا تنبیہ کیا آگاہ کیا کہ ایسا نہ کرنا ویسا ہی ہو جائے گا انہوں نے بھی ویسا کیا ان کا انجام بھی ویسا ہی ہو گیا آگے ایک بات آئی کہ یہ ان قوموں کی بات نہیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں انہی تک یہ محدود نہیں ہے یہ جو اصول ہم بیان کر رہے ہیں قَذَلَكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ مجرم کہیں بھی ہوں کسی زمانے میں بھی ہوں کسی قوم میں بھی ہوں کسی دور میں بھی ہوں اسی طرح سے ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں اب پتہ دا کہ تاریخی شواہت سے معنی کیا ہے اسی طرح تو گویا یہ ایک اٹل عبدی قانون خدا کا کہ مجرمین کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے جرم کی نویتیں تو بہت ہیں بے شمار ہیں بکسرت ہیں جرائم انہیں کہیے کرائم انہیں کہیے لیکن بنیادی طور پر عربوں کے ہاں جرم کہتے تھے دوسروں کے ہاں کے درخت کے پھل کو کٹ کے اپنے ہاں لے آنا آہا 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 اوہا آہا 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 Assist سی رسک کے اندر آ جاتی ہے امت بر امت دیگر پرد دانائی می کاردان حاصل برد دوسروں کی محنت کے محاصل کو جبرن لوٹ کر لے جانا ہے استحصال ایکسپائٹیشن کیا بات ہے اس قوم جرم کہاں کہاں جا کریے اور اس سے بڑا جرم اور کیا ہے اور اسی سے تو قومیں تباہ ہوتی ہیں عزیزان امان بِالْمُجْرِمِينَ لُوَاِلُنْ يَوْمَاِذِ الْمُقْذِبِينَ یہ لوگ تھے نام اسلام کا لیتے تھے دوسروں کے درختوں کے پال کارکے اپنے گھر لے جاتے تھے تو وہی ان کی آئے گی اس دور میں عزیزان امان وقت ہو گیا ہم سورہ المرسلات کی انیسویں آیت تک ہم آگئے بیسویں آیت میں پھر وہ اسی کی شہادت میں روز مرہ کے ایک واقعہ کو پیش کرتا ہے کیا انداز ہے قرآن کا اسے ہم آئندہ درس میں لیں گے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّا كَانْتَ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ شکریہ سلام رہے گمیز کیامت میں دیکھیں گے جا کے کیا ہو گا کیامت میں کھٹے گی ہاں بھائی وہ پکی آیا نا تبدیلی تو نہیں نہیں ابھی تو نہیں تبدیلی کراچی کب آنا ہے کراچی تو آگے ہوں گے ستاہیس کو آنا تم لوگ اتنا بھی پتہ نہیں کرتے تم باپ بیدوں میں بیرے ذمہ لگاتے ہیں پروگرام کے مطابق ستاہیس کو آجانا چاہیے کراچی ہم ذرا ریلیکس رہتے ہیں کہ وہ خود با خود ہی آجائیں گے ہم ذرا ریلیکس رہتے ہیں کہ وہ خود با خود ہی آجائیں گے کیا دیکھتے ہیں یہ آسف آسلوں سے یہ آسف آسلوں سے اب آپ سے پہلے بھی ہوگی یہ آسف آسلوں سے دیکھنا کہیں یہ کینیڈا والے شاہد ہے یہ کینیڈا والے شاہد ہے یہ آسلوں والے منظور ہے یہ اس طرح عروفن ہو جاتا ہے جلدی جلدی ملتے رہتے تو تارف ہوتا یہ ملتے ہیں آپس آپ ملے ہیں گے سینہ چاہتان ہے چمن سے سینہ چاہتان ہے یہ آسلوں والے یہ کینیڈا والے یہاں وہ عبیت کے بیٹے قویت والوں کے چمن میں ہر طرف بکری ہوئی ہے داستان میں یہ دیکھا ہے موسیقی